یہ سولٹ ماربل کا بنا ہوئے سب لوگ جو ہیں وضوح کر رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام اور رائٹ کے پر مکائل علیہ السلام کہتی ہیں محفلِ ہمایوں کراون کیا جاتا تھا یہ لیبریڈی بنی یہاں پہ مدرسے بنے یہاں پہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ خوبصورت دھوب دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں اس وقت یوکے میں نہیں ہوں ہم ہیں اس وقت ٹرکی کے شہر استمبول میں ہم اس سیریز کا آغاز کر رہے ہیں میرے پیچھے ہے بہت ہی خوبصورت مسجد آیا صوفیہ یہ پہلے ایک چرچ ہوتا تھا اس کے بعد جب آٹومن سمپارز آئے انہوں نے اس کو مسجد میں کنورٹ کیا پھر یہ ایک میوزیم بن گیا اور دو ہزار بیس میں اس کو دوبارہ مسجد بنا دیا گیا میں خدا ہوں اس وقت آیا صوفیہ کے بلکل وہاہر صوفیہ کے بارے میں تو آپ نے کافی خبروں میں بھی دیکھا ہوگا سنا ہوگا یہ کافی زیادہ خبروں میں رہی تھی جس وقت اس کو مسجد پہ کنورٹ کیا تھا لیکن ترکیش کورنمنٹ نے اس کو پر کافی زیادہ سٹینڈ لے کے اس کو اپنے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا تو ہم چلتے ہیں انشاءاللہ مسجد کے اندر چلتے ہیں چل کے آپ کو بھی دکھاتے ہیں اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولیے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سپورٹ کریں ویڈیو پہ آخر تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت مگا ہے گا ہم آپ کو مسجد کے اندر کی پوری سائے کرائیں گے یہ دیکھیں اب یہ ہم مسجد کے باہر والے ہاتھ لے کے اندر گز گئے ہیں باونڈری سے یہاں پہ انہوں نے جو ہے وضو کا انتظام کیا ہوا ہے یہ دیکھیں وہی پرانے سٹائل کے ساپ سے یہ دیکھیں اندر چھوٹی چھوٹی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں ٹیپس لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ سب لوگ جو ہیں وضو کر رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں انہوں نے بیر ٹائے بنایا ہوا ہے جہاں سے ابھی تو مین سپلائی سے پانی آ رہا ہے لیکن پہلے اس کا بیر وغیرہ سے پانی لیتے ہوں گے ابھی ادھر سے آپ دیکھیں کافی زیادہ اس کا ری سٹرول کا کام ابھی چل بھی رہا ہے یہ دیکھیں باہر سے آپ اس کا سٹرکچر دیکھیں آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنی پرانی بیلڈنگ ہے اس کے منار چیک کریں آپ اور اس کی حد تک کھڑکیاں بھی جو ہیں انہوں نے ان کو چینج نہیں کیا اسی سٹائل سے ان کو رینویٹ کر دیا گیا ہے اور یہاں پیلرز دیکھیں یہاں پہ اور ان کے دروازے دیکھیں اور ان کی کھڑکیاں دیکھیں اور ادھر سے آپ منار بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ پتھروں کے اندر کچھ پلانٹس بھی اگے ہوئے ہیں یہ جو ہے اس اینین انٹرنس ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ مدخل لکھا ہوئے انٹرنس پپلک بھی آج بہت زیادہ ہے یہاں پہ ہمیں تقریبا ہوں پہ گھنٹا کیوں میں کڑا ہونا پڑا ہے اور ابھی ہم چلتی ہیں مسجد کے اندر انٹر ہوتے ہیں یہ ابھی ہم مسجد کے اندر انٹر ہو رہے ہیں آپ پیلٹنگ کے سٹریکچر چیک کریں یہ مسجد کے دورز ہیں یہ دیکھیں پورا لوہے کا دور ہے یہ یہاں سے آپ دیکھیں اندر اس کا سٹریکچر چیک کریں اور یہاں پہ جوتھے رکھنے کے جگہ ہے ساری کیونکہ یہ پہلے آفرڈوک چرچ تھا اور یہاں پہ آپ کو ابھی بھی میں اس کو زوم کرتا ہوں بہت زیادہ فینٹیڈ ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو دکھا سکوں میری اور وہ نے بنایا ہوئے چیسز کا اور اس طرف پہ ہے سلیپ بنی ہوئے یہ ابھی تک انہوں نے ویسے ہوتارا نہیں ہے ادھر اس طرف بھی کراس بنا ہوئے اور ما شاہ اللہ سے ابھی ہم مسجد کے اندر جا رہے ہیں ما شاہ اللہ بسم اللہ محمن الرحیم ما شاہ اللہ یہ ہے جی محصد کے اندر کا حصہ یہ سارا جو انہوں نے ریسٹور کیا ہے کوئی میں اب آپ کو ایک ویو دیتا ہوں کوشش کروں گا کہ زیادہ کیچ ہو سکے اچھا آپ اس کا گمبت دیکھیں تو گمبت کے اوپر انہوں نے سارے قرآنی آیات لکھ دی ہیں کئی جگہ کے اوپر مجھے کراس ابھی بھی نظر آ رہے ہیں لیکن کئیوں کو جو ہے آپ دیکھیں مٹا دیا گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ حسن علیہ السلام عثمان وضی اللہ عنہ اور ادھر جو ہے اللہ جل جلال محمد علیہ السلام عثمان وضی اللہ عنہ یہ سارا جو ہے انہوں نے یہ ساری نئی تختیاں لگی ہیں اچھا یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میڈل میں انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے اوٹمن ڈور سے پہلے جب یہاں پہ ایک کرسٹین ایمپائر تھی یہاں پہ ان کو کراؤن کیا جاتا تھا یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس جگہ پہ انہوں نے کارپٹنی کیا اور اس کو انہوں نے ایسی سرکل چھوڑ دیا ہوئے لیکن اوویسلی پہلے تو یہ ایسا پلیس آف ورشپ جب یوز ہو رہا تھا کرسٹین کے لئے تو جب انہوں نے اس کو مسجد میں کنورٹ کیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ یہ ممبرز بھی ایٹ کیے اور کیا نام ہے خطوے کے جو ممبرز ہیں وہ ایٹ کیے لیبریری بنی یہاں پہ مدرسے بنے یہاں پہ تو پھر اس کو اوویسلی اس ٹائم کے حساب سے اس کو کافی چینج کر دیا گیا اچھا یہ جو آپ کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں اس مین پیلر کے نیچے آپ کو یہ جگہ ایک ملے گی یہ ایک آپ کو صدیہ ہاتھ پہ ملے گا اور ایک آپ کو ادھر لیفٹ ہینڈ کے پر بنا ماں ملے گا اور ادھر فرنٹ لیفٹ کے پر بھی آپ کو ایک ملے گی اور پھر اس کے بعد فرنٹ رائٹ کے اوپر آپ کو مین بڑا ممبر ملے گا یہاں پہ ان چاروں کونوں کے اوپر ازان دی جاتی تھی خاص طور پر اگر آپ ابھی بھی کچھ ملکوں میں جائیں تو آپ کو جمعے والے دن چار ازانیں جس طرح موروکو ہے الجیریا ہے ادھر جمعے کے ٹائم پہ چار ازانیں دی جاتی ہیں اور جو رائٹ کے اوپر تھا اس کو اب انہوں نے بڑا ممبر بنا دیا جہاں پہ آج کل مین ازان دی جاتی ہے یہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں اس کو کہتی ہیں محفل حمایوں یہ جو اس طور کے سلطان تھے وہ یہاں پہ عید کی نماز جمعے کی نماز اور عیشہ کی نماز یہاں پہ ادا کرتے تھے اور یہ جو محفل حمایوں ہیں ان کا یہ راستہ تھا اور اس کے پیچھے جو تھا ان کا پیلس تھا اور وہ وہاں سے آتے تھے اس راستے سے اور ادھر آکے وہ نماز پڑھتے تھے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بلڈنگ کے بعد میں ایڈ ہویا ہوا ہے اٹمنٹور کے اوپر جب مسلمانوں کا حکمرانیت آئی تھی اور یہ دیکھیں آپ بالکل امام کے پیچھے والی جگہ ہے یہ اس کے اندر نماز کی جگہ بنا دی گئی تھی سلطان کے لئے اس طرف تو اس طرف یہ جو میں نے آپ کو جو دکھائیتیں میمبر آزان دینے کے لئے اس کو انہوں نے بھڑا کر دیا ہے اور اب یہاں پہ آزان دی جاتی ہے یہ مسجد کا ادھر سے آپ دیکھیں بیک سائٹ کا ویو ہے اور ادھر سے اگر آپ دیکھیں تو یہ میمبر ہے جہاں پہ اوپر چڑھ کے جمعے کا خدوہ دیا جاتا ہے اور پھر اگر آپ اس طرف آئیں تو یہ نماز پڑھنے کا حطہ ہے یہ ماشاءاللہ مولی صاحب کی جگہ جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں جس طرح آپ دیکھیں یہاں پہ کھرکی کے اوپر جس طرح پہلے جو وہی لگیویں تھی یہاں پہ آپ دیکھیں خاص طور پر اس کی یہ پوری سکریچ کر کے ان کو کلیر کر دیا گیا ہے اوپر پھر سارے اپنے اسلامی کو لکھ دیا گئے ہیں اور اس کی اوپر بھی سارے پردے لگا دیا گئے ہیں اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں سارے اسلامی تختیاں لگا دی گئے ہیں اور یہاں سے ہمیں آپ کو دکھاؤں تو یہ اپر ایک آ جاتا ہے یہاں سے آپ دیکھیں یہ مسجد کا بھی ہو ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت مسجد ہے پلیس مسٹو ویزٹ آپ کو ضرور ہونا چاہیے یہاں پہ اس جگہ پہ بھی آپ دیکھیں لیفٹ کے اوپر انہیں جبریل علیہ السلام اور رائٹ کے اوپر مکائل علیہ السلام اور درمیان کے اوپر جیسیس کی تصویریں بنی ہوئی تھی جس کو انہیں کور کر دیا گیا ہے پردے کے ذریعے اور اس کے بعد پھر یہاں پہ انہوں نے اسلامی تختیاں لگا دیا ساری اور اس طرف سے ماشاءاللہ سے بہت بڑی مسجد ہے یہ اور یہاں سے آپ دیکھیں یہ بھی جگہ کو سارا نمازیوں کے لیے جو ہے بنا دیا گیا ہے اچھے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ ارنز ہے یہ سولٹ ماربل کا بنا ہوا ہے یہ تھرٹین تھرٹی بی سی کا ہے اور یہ آیہ سوفیہ میں لائے گیا تھا سلطان مراد کے ٹائم پہ ففٹین سیونٹی فور سے ففٹین نائنٹی فائف کا جو اس کا دور تھا اس دوران یہ دو ہیں ایک اس طرف ہے دروازے سے مین انٹرنس کے اور ایک ادھر لیفٹ کے اوپر ہے اور اید والے دین اور جو ہولی نائٹس ہوتی تھی اس کے اندر شربت ڈالا جاتا تھا جو کہ بارہ سو چاس لیٹر اس کے اندر آ جاتا ہے اور نارمل دینوں کے اندر اس کے اندر خالی پانی تقسیم کیا جاتا تھا پینی والا پانی تھا جس کے سائٹ کے اوپر ایک ٹوٹی بھی لگی ہوئی ہے ایک وہ دیکھیں آپ ٹائم لگا ہوئے اور نارمل دینوں میں اس کے اندر پانی ہوتا تھا اور باقی جو ہولی نائٹس ہوتی تھی اس کے اندر شربت ڈال دیا جاتا تھا اور یہ آپ کو دروازے کے ایک اس طرف ملیں گے اور ایک اس طرف ہے دو پڑے ہوئے ہیں اور اگر آپ اس طرف آئیں رائٹ کے اوپر تو آپ کو یہاں پہ ایک لائبریری ملے گی جو کہ ابھی اس وقت تو انہوں نے بند کی ہوئی ہے لیکن یہاں سے یہ ہے حصہ لائبریری کا اوٹی ماشاءاللہ سے خوبصورت بیلڈنگ ہے یہ دیکھنے والی ہے مستو وزٹ اور ابھی بھی یہاں پہ بہت زیادہ ٹیوریسٹ ہیں لیکن ان کو جو ہے انٹرنس کے اوپر جو ہے ایبائی ٹائپ کا جو ایک گاؤن ہے وہاں پہ دے دی جاتی ہے اور یہ دیکھیں یہ اس طرف اگر میں آپ کو دکھاؤں ابھی تک یہاں پہ بھی کروس بنے ہوئے ہیں اور ادھر سے اگر آپ دیکھیں تو اس کو سکرچ کر کے صاف کیا جا رہا ہے اور اوویسٹی یہ کافی بڑا پروچیکٹ ہے اس کو سارے کو صاف کرنا تو یہاں پہ کئی جگہوں کے آپ کو ابھی بھی کروس ملیں گے یہ دیکھیں آپ یہ اس وقت آیا سوفیا کہ میں آپ کو ہل ویو دکھا رہا ہوں اور ادھر جو ہے سامنے جندہ مامو ہے اور یہ سامنے یہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ اور یہاں پہ آپ ان کے پتھر دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے پرانے پتھر ہیں اور وہ اس لئے ابھی اس طرح کے پتھر ملنا بھی یا بننا بھی بند ہو گئے ہیں یہاں سے آپ دیکھیں اچھا انہوں نے اس کی جو دیواروں کی جو برکس ہے نا یہ برکس بھی اب انہوں نے اسی طرح ہی اس کو رینوائٹ کر رہے ہیں نئے سٹائل کی برکس انہوں نے یہاں پہ نہیں لگائیں اور یہ پتھر اگر آپ اس کو دیکھیں جگہ جگہ سے ان کی ریپیڈنگ ہوئی ہوئی ہے فیلنگ درمیان سے کی ہوئی ہے لیکن انہوں نے جو اس کا پتھر جو ایکچول پتھر تھا نا اس کو توڑا نہیں ہے لیکن اس کو وہی سے نا ریپیر کر دیا گیا ہے جو سلیپس ہیں نا وہ ایون نہیں ہیں سارے بمپی ہیں اور اپنے ٹائم کے ساتھ ویٹیر بھی اس کا کافی ہوتا ہے پولیس والے بھی یہاں پہ ہیں یہ دیکھیں یہ جو آپ کو یہاں پہ حصے نظر آئیں گے کافی دفعی مسجد کو ریپیر کیا گیا اور کچھ جو اس کے حصے ٹوٹ گئے تھے اور جو مختلف جو جنگیں ہوئی تھیں دوران جہاں پہ اوٹھوڈک کرسچنز اور کیتھلک کے درمیان میں پھر مسلمانوں کے درمیان میں بعد میں سلطانز آئے تو کچھ چیزیں جو ان کی نہیں ریسٹور ہوئیں وہ یہاں پہ رکھ دی گئی ہیں جس کے پر آپ دیکھیں شیپس بنی ہوئی ہیں کچھ وہ ڈیزائنڈ اٹھیجیک بنی ہوئی ہیں اور پلرز وہاں پہ پڑے ہوئی ہیں یہ سارے اوریجنل آرٹیفیکٹس ہیں اور آپ دیکھیں ان کے اوپر سب کے اوپر ایک یونیک نمبر لکھا گیا ہے جو کہ جہاں سے وہ اترے تھے یا ان کے بارے میں جو آپ ڈیٹا ہے ہوگا ان کے پاس سب کے اوپر آپ دیکھیں تو ایک یونیک ریفرنس نمبر ہوگا یہ سارے آرٹیفیکٹس ہیں وہاں پہ انہوں نے رکھ دی گئی ہیں مسید کے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ بہار آپ کو پلرز نظر آ رہے ہیں یہ بیسکلی پہلے مسید کا ہی جو برامدہ تھا یا وہاں پہ آپ دیکھیں ادھر بھی کچھ پلرز باہر نکلے ہوئے ہیں تو میں اندازہ یہ لگا رہا ہوں کہ شاید یہ ان پلرز کے ساتھ یہاں پہ کوئی کور ہویا تھا لیکن اب اس کے بارے میں اتنی انفرمیشن نہیں ہے لیکن جس لائن کے حساب سے آپ کو یہاں پہ پلرز نظر آئیں گے پورے آخر تک تو میں عظیم یہ کر رہا ہوں کہ یہ برامدہ شاید باہر تک کا ہوتا ہوگا لیکن اس کے بارے میں کہیں پہ لکھا رہی ہوا لیکن بلڈنگ جو ہے نا آپ کو آپ کو دیکھیں وہاں پہ بھی باہر کھرکن کے باہر سارے آپ کو کروسس نظر آئیں گے ٹھوز آسن ٹونٹی کے اندر جو ہے نا اس کو واپس مسجد میں کنورٹ کیا گیا تھا تو جب یہ آپ کا عطا توک تھے انہوں نے اس کو میوزیم بنا دیا تھا مسجد سے ختم کر کے تو اس کے بعد پھر یہ کافی سال تک میوزیم رہی امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ آیا سوفیا کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہم نے کوشش کی کہ ہم جتنا زیادہ کور کر سکیں ہم آپ کو دکھائیں مسجد کے بارے میں بتایا ہوں اس کی ہسٹری کے بارے میں بتایا جتنی ہمیں نولیج تھی اور جتنی ہم نے اس کے بارے میں پڑا ہے ہم اس کو کور کر کے آپ کو دکھا سکیں مسجد دکھا سکیں اس کی ہسٹری دکھا سکیں مسجد کی پورا کور کروا سکیں تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی کوئی اچھی ویڈیو لے کے اگر آپ چینل پہ نئے آئے تو اس کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سپورٹ کریں پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گی کوئی اچھی ویڈیو لے کے تب تک اللہ ہمیں دعا میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ